اسلام علیکم ناظرین آج میں موجود ہوں پروفیسر ہربلسٹ علی آزم کلینک پر ویورز آج کی ویڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر صاحب شوگر کے حوالے سے ہم بات کریں گے شوگر کی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بچوں میں بڑوں میں بھوڑوں میں خواتین میں ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو میں ہم نسخہ بھی لیں گے اور بہتر سے بہتر رینمائی بھی لیں گے آج کی ویڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر صاحب اسلام علیکم سر جی کیسے آپ اسلام آزان بھے کیسے آپ ٹھیک ہیں خیالی سے اللہ تشکر ہے سر جی ہمارے ویورز کو شوگر کے حوالے سے گائیڈ کر دیں شوگر کی بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز خواتین و حضرات میرا نام پروفیسر ہربلیس علی آزم ہے اور میں عرصہ بیس سال سے بطور ہربلیس اپنی خدمت سے انجام دے رہا ہوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار نے مجھے خدمت خلقے اس شعبے سے منسلے کیا ناظرین شوگر ایک ایسی بیماری کا نام ہے جو اگر لاکھ ہو جائے تو ساری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے ہر سال لاکھوں افراد اس سے علاق ہوتے ہیں جبکہ یہ مرض کسی بھی انسان کو ہو سکتا ہے انٹرنیشنل ڈائیوٹیز فیڈریشن کے مطابق ہماری جو ایشیا میں انڈیا اور پاکستان میں ہر سال جو شگر کی بیماری میں تقریباً تین سے چار لاکھ افراد جو ہیں وہ معذور ہو جاتے ہیں کسی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے کسی کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں کسی کو عصابی کمزوری کسی کی قوت مدافیت بالوں کا گرنا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ شگر کی وجہ سے ان کو کیا کیا پرابلمز آ جاتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی سب سے پہلے جو ہے وہ قوت مدافیت کم ہو جاتی ہے لیکن اس نسکے کا استعمال کرنے کے بعد اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کی شگر ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی نسکہ نوڑ کرنے سمپلی آپ انہوں نے لگنا کیا ہے گڑ مار بوٹی لے لینے آپ لوگوں نے دو سو گرام تخم کریلا لے لینے آپ لوگوں نے دو سو گرام اجوائن دیسی لے لینے آپ لوگوں نے دو سو گرام تخم پیاز لے لینے آپ لوگوں نے دو سو گرام دماثہ لے لینے آپ لوگوں نے دو سو گرام اور اس میں زاوران لازمی ایڈ کریے گا ان ساری چیزوں کو بلینڈر کر لیں پودر بن جائے گا ایک چمچ صبح ناشتے کے بعد ایک چمچ رات کو کھانے کے بعد استعمال کریں نیچرلی طور پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اپنی شگر کو کنٹرول کریں گے آپ کی شگر ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی چاہے آپ انسولین لگا رہے پبلک پلیس پر بندے بہت سارے لوگ ہیں جو انسولین نہیں لگا سکتے ہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے نیچرلی طور پر اپنی شگر کو ختم کریں آپ اس نسکے کو استعمال کریں آپ اپنے بھائی کو پوری زندگی دعائیں ضرور دیں گے اور اگر آپ کو بہتری آتی ہے اگر آپ کو اس سے شگر میں بہتری آتی ہے تو خدارہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے باقی لوگوں تاں ضرور شیئر کر دیا کریں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچاری اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جس بچاروں کے بعد بہت ساری سانس کے مسئلے ایسا بھی کمزوری ان کی زندگی جو ہے وہ کم ہو جاتی کیونکہ شگر جو ہے وہ دیمی کے طرح اندر اندر سے انسان کو ختم کر دیتی ہے تو شگر کو ختم کریں سارے معاملات اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے ختم ہوں گے جی 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 تو تینکیو سو مجھ سر جی آپ نے ما شاء اللہ سے نسخہ بھی بتایا ہمارے ویورز کو گائیڈ بھی کیا اور ویورز آپ لوگ کو بتا دوں کہ پروفیسر صاحب جو ہے آپ کی نبز دیکھ کر آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے بلکہ آپ لوگ کی رپورٹ دیکھ کر آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کی کیوری ہو ان کے نمبرز جو ہے وہ سکرین پر میں نے مینچن کر دیئے آپ وٹسپ پر کونٹیک کر سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے یہاں پر وزٹ بھی کر سکتے ہیں ان کا کمپلیٹ ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا سکرین پر بھی ان کا ایڈریس چل رہا ہے تو آپ لوگ فیزیکل آ کر وزٹ بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اپنے فرنز اور فیملی میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کے بھی کام آسکے ملتے پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ